سینئر صحافی اور تحسیہ کار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سامنے لائے جانے والے عمران خان کی مالیاتی بدنوانی کے ثبوت دیکھیں تو کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ وہ عوامی عہدے کے لیے نا اہل ہو جائیں گے ایسے میں سوال یہ ہے کہ چیف زیسٹس عمر اطا بندیال معذول ہونے والے وزیراعظم عمران خان کے خلاف اس سیدھے سادے کیس میں کیا فیصلہ کریں گے اگر تاثب جگاؤ اور جانب داری سے کام لیا گیا تو بندیال بھی اپنے پیش روح ساکیب نصار اور آصف کوسا کی طرح تاریخ کے بدنام کرداروں کی صف میں کھڑے دکھائی دیں گے فرائیڈی ٹائمز کے لیے اپنے تازہ ایڈیٹوریل میں نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ آٹھ سال کا عرصہ لگ گیا ایک سو پچاس سماتے ہوئیں سو مرتبہ کیس پر التوا لیا گیا تین چیف الیکشن کمیشنروں نے تحریک انصاف کو ہونے والی فنڈنگ کے ذرائع کا کھوج لگایا اس سے پتہ جلتا ہے کہ ناصف تحریک انصاف نے انصاف کی راہ میں رکاوت ڈالی بلک اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ نے بھی انصاف کا ترازو الٹا رکھا اور یہ دونوں ادارے ان برسوں میں عمران خان کو سہارا دیئے ہوئے تھے لیکن اب سیاسی ماحول تبدیل ہو چکا اس گناہ کے داغ اصل گناہگاروں کے دامن پر دکھائی دے رہے ہیں اور یقینا انہیں دھونے کا وقت آ چکا ہے ناجم سیٹھی کہتے ہیں کہ دلیر اور دیانتدار چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی قیادت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فورن فنڈنگ کیس میں ریپورٹ عمران خان کے خلاف کھلی فرد جرم ہے ریپورٹ الزام لگاتی ہے کہ تحریک انصاف اس کی اہم قیادت بشمول عمران خان نے جانتے بوجھتے ہوئے ممنوع فنڈنگ وصول کی اکاؤنٹس میں گڑور کی بھاری رکوم چھپائیں ٹھکانے لگائیں اور جھوٹے حلف نام جمع کرائے لیکن یہ ریپورٹ تو دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک جاری سلسلے کا ایک باہری کنارہ ہے آہیسہ آہیسہ مزید گھناؤں نے حقائق سامنے آ رہے ہیں اس کے لیے قوم تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر کی مشکور ہے جنہوں نے حقیقت حال کھلنے پر بدل ہو کر پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور کلمہ حق بلند کرنے کا فیصلہ گیا بلا شبہ الیکشن مشن کی عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف فرد جرم پی ڈی ایم حکومت کے لیے کسی تائید غیبی سے کم نہیں اب عمران کو پارلیمنٹ کا رکن ہونے اور تحریک انصاف کی کیادر سے ناہل کرانے کا موقع ان کے ہاتھ آ گیا ہے اسی طرح منی لانڈرنگ اور رکوم کی خود بڑھ کی پاداش میں تحریک انصاف کے کئی ایک رہانماؤں کو سزا ہو سکتی ہے نظم سیٹی کہتے ہیں کہ اس سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز صریف کے کیس پر ایک مرتبہ پھر توجہ مرکوز ہوتی ہے انہیں سن 2017 میں سپریم کورٹ نے انتخابی عمل میں حصہ لینے سے تاہیات ناہل کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے 2013 کے انتخابات کے الیکشن کے حلف نامے میں وہ معمولی سی رقم ظاہر نہیں کی تھی جو قابل وصول تو تھی لیکن انہوں نے وصول نہیں کی تھی انصاف کا یہی پیمانہ رکھیں تو عمران کی مالیاتی بدنوانی کے ملنے والے ثبوتوں کے پہاڑ دیکھیں تو کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ اگر ان کی ایک تو کیا سینکڑو زندگیاں ہوں تو بھی وہ ان سب کے لیے ناہل ہو جائیں گے ان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت عمران کو سزا دلوانے کے لیے پورازم ہے تاکہ ان کا صادق اور امین کا بھرم چاک کرسکے صرف یہی نہیں عمران کے گیارہ ساتھی بھی مانی لانڈرنگ اور رکوم کی خود بڑ کے سنگین الزامات کی ضد میں ہیں ان میں قومی اسمبلی کے سابق سپیکر اسد کیسر سابق گورنر سن امران اسماعیل بھی شامل ہیں یہ تحریک انصاف پر پبندی لگوانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے پر بھی غور کر رہی ہے تاہم پارٹی پر پبندی لگانے کا کیس کمزور ہے نیز کسی مرکزی دھارے کی عوامی جماعت پر پبندی لگانا کسی طور پر پسندیدہ تصور نہیں ہوتا کیونکہ یہ کسی اور نام سے بھی اپنی سرگرمیاں شروع کرتے ہوئے خود کو مظلوم ثابت کر کے سیاسی فائدہ اٹھا سکتی ہے نظم سیٹی کا کہنا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس نے سن 2017 میں نواز شریف کے ساتھ ہونے والی نائنصافی کو اوجاگر کر دیا ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال زیر عطاب عمران خان کے خلاف اس سیدھے سادھے کیس میں کیا کریں گے اگر تاثب جھکاؤ اور جانبداری سے کام لیا گیا تو وہ اپنے پیش روح ساکیم نصار اور آصف سعید خوصہ کی طرح تاریخ کے بدنام زمانہ کرداروں کی لائن میں کھڑے دکھائی دیں گے سیٹی کے بقول عمران خان اپنے فریب کی شدت کو ہمیشہ سے جانتے تھے اسی لئے انہوں نے الیکشن کمیشن کو آٹھ سال سے روک رکھا تھا لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ سکندر سلطان راجہ ان کے جھوٹ کو بے نکاب کرنے کے لئے پور آزم ہیں تو عمران خان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر تاور توڑ حملے شروع کر دیئے لیکن فوج اسٹیبلشمنٹ کی تائید اور حمایث سے محرومی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے سیٹی کا کہنا ہے کہ اگر عمران کو قانون اور آئین کے مطابق سزا سنائی جاتی ہے تو اس بحث کا اور رخ ان کی بازابتہ تاہیات معذولی کے سیاہ سے نتائش پر ہوگا نواز شریف کے برعکس جس کی پارٹی اپنی بقا کے لیے اپنے خاندانی مورچوں میں قدم جوانے میں کامیاب ہو گئی تحریک انصاف کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ جد و جہد کرتی دکھائی دے جبکہ عمران خان کے اقتدار میں آنے کا امکان ختم ہو چکا ہو قابل فہم بات یہ ہے کہ عمران خان اور نواز شریف کے درمیان ایک نئے میسا کے جمہوریت کی بات ہو سکتی ہے جو آئین میں ترمیم کرتا ہے تاکہ دونوں لیڈروں اور جماعتوں کو جیو اور جینے دو کے قابل بنا جا سکے لیکن اس کے لیے عمران خان کو انتہائی یوٹن کی ضرورت ہوگی کیونکہ ان کا مقبول بیانیاں چور پی 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 اور پی ام ل این کے خاتمے پر ہی بنیاد رکھتا ہے نظم سٹھی یاد دلاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ نے ملجول کر دو تہائی منڈٹ رکھنے والی پاکستان مسلم لیگ نون کو سن 2013 سے 2018 تک عدم استحکام سے دوچار رکھنے اور تین مرتبہ وزیراعظم رہنے والے نواز شریف کو تاہیات معذول کرانے کا اصل گناہ سر انجام دیا تھا تاکہ عمران خان کی ہائیبریڈ حکومت کو ملک پر مسلط کیا جا سکے اب انہیں اس گناہ کی تلافی کرنی ہے ریاستی غیر جانبداری اور منصفانہ کھیل کے ماحول میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا ایک عام مقبول نسخہ ہے فوجی سٹیبلشمنٹ اور عدلیہ عمران خان کو سزا سنا کر اور نواز شریف کی طرح جلوطنی پر بھیج کر کھیل کا میدان برابر کر سکتی ہے لیکن ایسا کرنے سے سیاسی طور پر اصل گناہ بڑھ جائے گا دوسری صورت میں وہ نواز شریف کی واپسی میں سہولت فرام کر سکتے ہیں تاکہ وہ عمران کے ساتھ برابری کرتے ہوئے اپنی نام نہات سزاؤں کو پلٹ کر ایک آزاد فرد کے طور پر اپنی پارٹی کی قیادت کر سکیں بکول سیٹھی پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ کی طرف سے قلم کا ایک جھٹکہ اس بدناہ میں زبانہ قانون کو ختم کر سکتا ہے جو پارلیمانی زندگیوں کے لئے خطرہ بن چکا ہے اگر دونوں ریاستی ادارے بھی آگے بڑھتے ہوئے اپنے آئینی کردار کی حدود کو تسلیم کر لیں تو اصل گناہ کی یہی سب سے مناسب تلافی ہوگی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا